میرے بزرگوں ایک حدیث کے راوی مولا علی شیرِ خدا ہیں امام صحافی نے لکھی ہے کہ نبی پاک نے دین کے لیے بڑی مشقت کی جد و جہد کی حضرت فاطمہ چھوٹی عمر سے دیکھتی آ رہی تھی حضور کو کام کرتے بہنت کرتے جد و جہد کرتے حضور کی عادت مبارک تھی وہ جب بھی سفر پر جاتے تھے تو جو ہے حضور کی عادت مبارک تھی جب بھی سفر پر جاتے تھے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے گھر جاتے اور جب واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ فاطمہ کے گھر آتے حضرت علی کہتے ہیں ایک دن میں نے عجیب نظارہ دیکھا ایک دن میں نے عجیب نظارہ دیکھا کہ حضور علیہ السلام سفر سے لوٹنے والے تھے اور میں نے حضرت فاطمہ کو اطلاع دی کہ حضور آج پہنچ جائیں گے حضور آج پہنچ جائیں گے تو انہوں نے گھر سورہ صاف کیا سجایا سوارہ کھانا پکایا لیکن فرماتی ہیں جیسے ہی حضور جیسے ہی حضور اندر داخل ہوئے گھر کے جناب فاطمہ نے حضور کا چہرہ مبارک دیکھا تو ہاتھ پکڑ کر چومنے لگی اور کہتے ہیں جب انہوں نے سارو اٹھایا تو ان کا چہرہ سارا آنسوں سے بھرا ہوا تو میرے نبی نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا بٹھا لیا فرمایا فاطمہ رونے والی تو کوئی بات نہیں تھی پھر کیوں رو پڑی آپ پھر کیوں پھر رو پڑی تھی فرمایا حضور میں آپ کو چھوٹی عمر سے دیکھتی آ رہی ہوں کام کرتے محنت کرتے جد و جہد کرتے مشکت کرتے حضور آج آپ آئے ہیں تو آپ کے چہرے پر تھکاوٹ کے اثار ہیں حضور وجود تھکا ہوا ہے اے مدینے والے حبیب مجھے بتا تو سہی کوئی ٹائم آئے گا جب آپ کی کمر بھی بستر سے لگے گی کوئی وقت آئے گا جب آپ گھر میں بیٹھ کے من پسند رضائیں کھائیں گے من پسند رضائیں کھائیں گے حضور کب تک یہ جد و جہد کرنی ہے حضور کب تک یہ کام ہوگا لیکن فرماتی ہے حضور نے میرے آنٹ سو پونجے اور فرمایا اور فرمانے لگے بیٹی فاطمہ تیرے باپ کی ڈیوٹیاں بہت زیادہ ہیں تیرے باپ کی ڈیوٹیاں بہت زیادہ ہیں جب تک دنیا کے آخری کونے تک دین نہیں پہنچ جاتا اور جب تک اینٹیں اور پتھر بھی میرے دین کا پہ غرف نہیں لیتی تب تک تیرے باپ کی جد و جہد کرتا رہے گا پھر یہ ساری کیفیت دیکھی کہ حضور علیہ السلام اتنی محنت کرتے ہیں تو حضرت فاطمہ تزہرہ کو میرے نبی کی امت سے پیار بہت ہوئے بہت پیار ہو گیا میرے نبی کی امت سے بہت پیار ہو گیا امیش حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ میری امیش سارے گھر کے کام کرتے ہیں میرے بزرگوں کامران بھئی دنیا میں کوئی اتنا غریب ہے کہ جس کی بیٹی اتنا کام کرتی ہو کہ اس کے ہاتھوں پر چھالے پڑا کوئی ہے تو اٹھ کر بتائے کہ میری بیٹی سسرال میں اتنا کام کرتی ہے کہ ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے ہیں ارے میں دکھاتا ہوں میرے نبی کی شہزادی کے ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے ہیں جناب فاطمہ کچھے مکان جناب فاطمہ جناب فیضان کی لونڈی تھی ان سے مٹی منگواتی تھی اور گھر میں لیپا پوتی کرتی پھر جھاڑو لگاتی امام حسن اور امام حسین میں پورے سال کا فرق نہیں گیارہ مہینے کا فرق ہے اور ان دو بچوں کو سبالتی ان دو بچوں کو سبالتی حضرت علی کی والدہ حضرت فاطمہ بنت عصد بوڑی تھی جناب فاطمہ وہ ان کی کھل کر نوکری کرتی وہ ان کی کھل کر نوکری کرتی کہ ایک دن حضرت فاطمہ بنت عصد بول پڑی بول ہی پڑی کہ فاطمہ تو مجھے اتنا خیال نہ رکھا کر تیرے اپنے بھی بچے ہیں فرمایا آپ علی کی ماں تو نہیں نا آپ میری بھی تو ماں ہیں یہاں بیویاں فلسفہ بیان کرتی ہیں کہ کس حدیث میں آیا ہے کہ ساس اور سسر کی خدمت کرنا فارض ہے کس حدیث میں آیا ہے ساس اور سسر کی خدمت کرنا فارض ہے میں نے کہا کسی میں بھی نہیں آیا کامران بھئی میں نے کہا کسی میں بھی نہیں آیا میں نے کہا یہ تو آیا ہے نا کہ شہر راضی ہو تو اللہ راضی ہوتا ہے تو اگر شہر ماں باپ کی خدمت کرنے سے راضی ہو تو کرو خدمت شہر کو راضی کرنا ہے نا تو وہ اگر اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے سے راضی ہوتا ہے تو کرو خدمت حضرت امہ عائشہ حضرت فاطمہ تزہرہ چکی پیس تھی چکی سے جاؤں نکال کر چکی سے جاؤں نکال کر ان کا آٹا بنانا پھر بچوں کے لئے کھانا پکانا ایک دن حضرت فاطمہ تزہرہ نے حضرت علی سے کہا حضرت علی سے کہا کہ علی آپ کی آمدن تھوڑی ہے آپ کی آمدن تھوڑی ہے خرچے سے آتا ہیں مجھے چلخہ نہیں لا دیتے مجھے چلخہ نہیں لا دیتے فرمایا فاطمہ چاکھر ہوگی فرمایا تمہارا تھوڑا ہاتھ بٹاؤں گی تمہارا تھوڑا ہاتھ بٹاؤں گی پھر امام حسن کہتے ہیں کہ شان والے نبی کی شان والی بیٹی پھر پاک محبوب کی پاک شہزادی پھر سچے نبی کی سچی بیٹی رات کو ساری ڈیوٹیاں کر کے رات کو ساری ڈیوٹیاں کر کے کامنان بھئی رات کو سارے کام کر کے حضرت علی سے کہتی ہیں علی سارے کام تو ہو گئے ہیں اب میں تھوڑا حضرت اب میں تھوڑا اللہ کو راضی نہ کرنوں میں تھوڑا اللہ کو راضی نہ کرنوں فرمایا جیسے دل کریں فرمایا جیسے آپ کا دل کریں پھر امام حسن فرماتے ہیں کہ میری اممہ مسلح بچھا لیتی پھر ساری رات نمازیں پڑتی اور فجر کا ٹائم ہوتا تو ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتی ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتی یا اللہ میرے رسول کی اممت پر رحم فرما زمانے بیٹھ گئے یہی دعا سنتے امام حسن کہتے ہیں ایک دن میں اپنی امی کے قریب گیا اور میں نے کہا امی جان کوئی دعا میرے لیے بھی کر دو کوئی دعا حسین کے لیے بھی کر دو کوئی دعا زینب کے لیے بھی کر دو ساری دعائیں امت مصطفیٰ امت مصطفیٰ کتنا بڑا چملہ ہے حضرت فاطمہ نے فرمایا بیٹھے میرے لیے بھی کر دو حسین کے لیے بھی کر دو زینب کے لیے بھی کر دو لیکن بیٹا یاد رکھنا فاطمہ کی دعاوں کا پہلا حق میرے رسول کی امت کا ہے فاطمہ کی دعاوں کا پہلا حق میرے رسول کی امت کا ہے سمجھ آ رہی ہے سمجھ آ رہی ہے پھر بولو بولو دا سی توجہ فرمائے آج کل کی عورتیں اللہ پاک حدایت دے ان کو اپنے گھارہ لے کو آگیا آج میں ڈوٹی پالر بننی ہے ڈوٹی پالر بننی ہے سراکی میں سراکی میں جی آج میں ڈوٹی پالر بننی ہے میں آکھے تو ڈوٹی پالر رچ کس آسٹے بینی تے کو گھار آ لے آنکھے جیندین آل پر نینجی ہے اوندے باس تے تو ایمیں ودی ہوندی تے کو ڈے کے جن نی بھاجوان گھار تا تو ایمیں ہوندی وال کھنڈے ککھ بو آر شہر رچ ہتیں کو پھوسی لگی ہوئی آکھ ویچ گھیجیاں ناک کو تے گھیسیاں مو اچ جھگو پیرے تے چکڑ چولے ہوتے خیر بال دا تے بھاجی ویٹی ہوئی اے میں کبھے گھار آ لے واستے اے میں کبھے گھار آ لے واستے جو سڑے چاو نکے دی ماں جو سڑے چاو نکے دی ماں اگوات جی کیا ہے نا مراد دھجدہ جو ہے جتی ایک گھار چھوڑی ویندے وات ڈردہ والدہ نہیں وات بو اے تے آکے نکی کولو پچھ دے ہواں بیٹھی ہے یہ اندروں لگی گئی ہے وات یہ کر کے وضع ہوندے آل تو چلال تو سائی بے کمال تو آئی بلا تال تو اندھی بیغم بزار ویندی ہوندی ہے تو اندہ خواہ دے اندھے پیچھا چھوڑ دے تو ان کو اشارہ کریں دے او کو سمجھ نہیں آن دی کہ ہے تا عیی مینی لیکن ان تھا نکشہ ہی بیا ہے لیکن ان تھا نکشہ ہی بیا ہے جی او جی او سوٹ او جی او بوٹ او جی او بوٹ جی او جی او سوٹ او جی او بوٹ اوہ جی اب بوت رکشی آلے کو رکشی دا ہوش نیران دا رکشی آلہ بھی ڈیک کے گانا چلا لیندے تیرے بین نہیں جینا تیرے بین نہیں جینا اندہ خواند بیٹھے پچھو تے سن دا آن دے میں آکھے نہ مرادہ نہ سنبال سنگدہ ہمیں تنا پر نینجے ہاں میں آکھے نہ مرادہ نہ سنبال سنگدہ ہمیں تنا پر نینجے ہاں میرے بزرگوں آج اگر عورتیں حیاء والی ہوتی نا تو ان کے بچے بھی حسن اور حسین جاتے ہوتے آج اگر عورتیں بھی حیاء والی ہوتی نا تو ان کے بچے بھی حضرت امام حسن اور امام حسین جاتے ہوتے حسین بس حسین ہے حسین سارے بولو دنوں آج اٹھا کر بولو حسین بس حسین ہے حسین بس حسین ہے نبی دا نور این ہے نبی دا نور این ہے کمران بی توجھو نبی دا نور این ہے علی دلدہ چین ہے حسین بس حسین ہے حسین بس حسین ہے حسین بس حسین ہے کل لبیاں دی حکمت دا آڈتہ پہ غام حسین ہے اور جی میں کل اور ایمان علی لوگوں ہمرے کل اسلام حسین ہے میڈا نبی دے اور جیڑا میڈ دے 우리� حالق کرم کیتے او دہ اسلی نام حسین ہے میں ایک سر لوگ محمد آدن میدہ اسلی نام حسین ہے حسین بس حسین ہے حسین بس حسین ہے حسین بس حسین ہے حسین بس حسین ہے نبی دہ نوری آن ہے علی دہ جلدہ چین ہے حونا تین اسلام دی ہو بہن دی ہونا دین اسلام دی ہو بہن دی یہ مردیں میدان نہ ہون دے یہ مردیں میدان نہ ہون دے جے میرا مدنی نہ آندہ دنیا تے یہ ثوت ایمان نہ ہون دے جے حسین نہ پڑھ دا نیزے تے آج کاریے قرآن نہ ہون دے حسین بس حسین ہے حسین بس حسین ہے حسین بس حسین ہے حسین بس حسین ہے فما علینا إلا البلاغ والمبین